ضربِ عزب کا جو آپریشن تھا وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور اس پر تقریباً فب متفق ہے کہ وہ اپنے خدف حاصل کرنے میں خاصی حد تک کامیاب رہا ہے جہاں تک کنیٹک آپریشن کا تعلق ہے اس میں ہمیں خاطر خواہ کامیابی دکھائی دے رہی ہے اور جو افواج پاکستان اور جو ہمارے ایف سی کو فرنٹیر کور کو جو رینجز کو ذمہ داریہ دی گئی تھی اس میں انہوں نے جانی نظرانہ پیش کر کے کافی حد تک ان علاقوں کو صاف کر رہے میں کامیاب ہوئے ہیں اور اس کا اعتراف جو پاکستان کے جو پاکستان پر لکتا چینی کرتے ہیں elements وہ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں لیکن جس area کو انہوں نے clear کیا ہے وہاں وعدہ کیا گیا تھا اور ہمیں اس کا بڑا فکر ہے کہ اس علاقے میں فاتح کے علاقے میں قبائلی علاقے میں ایک reform package announce کیا جائے گا وہاں اصلاحات کی جائیں گی کہ اس علاقے کو mainstream میں شامل کیا جائے لیکن ہماری committee نے بساد افسوس اس بات کا اعتراف کیا کہ اس پر پیش رفت نہیں ہوئی اور ہمیں آنے والے دنوں میں اس کامیاب operation کے بعد جب ڈی پیز کا return ہوگا ہمیں اس میں مشکلات جنم دیکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور آج ہم بروقت حکومت کو متعلق کر رہے ہیں اگلی چیز جو ہم نے discuss کی اور ہمارا یہ view ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ national action program اور plan کی implementation کے لیے وہ ایک monitoring task force تشکیل دینے کا حکومت نے ایک اندیا دیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ task force فال تب ہی ہوگی جب اس پر parliamentary oversight ہوگی اگر وفا کی حکومت صوبوں کی حکومتیں اور سرکاری اہلکار مل بیٹھ کر تبادہ شعل کریں گے اس کا فائدہ ہوگا یقیناً coordination میں بہتری آئے گی لیکن جب تک ان کو independent input نہیں ملے گا اور parliament ہم ایک طرف جمہوریت کی بات کرتے ہیں parliament کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب اہم فیصلے parliament کی منشاہ اور parliament کی مشاورت سے ہونے چاہیے تو ہماری رائے ہے کہ parliamentary oversight کیلئے ایک committee ہونی چاہیے جو ایسے internal security کے معاملات پر ہماری کیا پیش رفت ہوئی ہے کیا اس میں کمیاں ہیں کیا خامیاں ہیں ان کو کیسے دور کر کیا جا سکتا ہے وہ اگر بن جائے اور انس کا input آئے تو وہ زیادہ فال ہوگا اور ہم ایک طرف قومی تفاقہ قرائے کی بات کر رہے ہیں national consensus کی بات کر رہے ہیں تو national consensus تو تب ہی ہوگا کہ سرکار کے ساتھ ساتھ opposition کا input بھی اس میں شامل ہو اور opposition بھی جائزہ لے اور parliament بھی جائزہ لے کہ کتنی کامیابی ہوئی ہے اور اگر رکاوٹ ہے تو کیا ہے اور اس رکاوٹ کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آج ایک فیصلہ ہوا ہے جو میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تیرا تاریخ یعنی کہ کل جو ہماری پنڈی سے اسلام آباد جو ہم نے ریلی کا اعلان کیا تھا وہ ریلی اپنے پروگرام کے مطابق جاری رہے گی اور یہ جو ایک confusion پھیلی ہے اس کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں اور اہلیان راولپنڈی اور اسلام آباد سے درخواست کریں گے کہ ہمارا پروگرام جو announce پروگرام ہے وہ اپنی جگہ قائم و دائم ہے اور آپ اس میں بھرپور طریقے سے اس میں شمولیت اختیار کیجئے اور اپنا حصہ اس میں ملائیے اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس ریلی میں جہاں ہم corruption کے خلاف ایک پرعمل احتجاج کا جمہوری حق رکھتے ہیں اور اس کا اظہار کرنے چلے ہیں وہاں ہم حکومت سے بالکل یہ سوال پہ اٹھانا چاہیں گے کہ ان کی نیشنل ایکشن پروگرام میں کار کردی کی کیا رہی ہے اور اگر اس میں failure ہوا ہے تو قوم کو بتایا جائے اس failure کی وجوہات کیا ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کل ایک مختصر سا جو ایک intervention کی تھی پرائی منسٹر صاحب نے وہ نہ کافی اس سے نہ قوم مطمئن ہے نہ ایوان مطمئن دکھائی دے رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ جو ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تو سرکاری ٹیلیویجن نے اس کو black out کر دیا اور opposition کا نکتہ نظر جو ہے وہ پوری طرح لوگوں کے سامنے پیش نہیں ہو سکا ہمارے core committee نے جو joint opposition نے ایک اجلاس ملاقع کیا تھا انیس چولائی کو اس میں تین اہم فیصلے ہوئے تھے اور آج پی ٹی آئی کی core committee نے joint opposition کے ان فیصلوں کو endorse کیا ہے ان کی تائید کی ہے اور وہ تین فیصلے کیا تھے ایک اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ حکومت کے ساتھ مزید نشستیں بے مانی ہوں گی اور اگر حکومت سنجیدہ ہے تو opposition نے جو ٹی آئرز متفقہ طور پر بنائے ہیں ہم سمجھتے ہیں بڑے جامعے ہیں بڑے comprehensive ہیں اس کی بنیاد پر وہ ہم سے اگر بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں ورنہ وقت گین کرنا اور مسئلے کو توالت دینا اور ٹائم گین کرنا اگر حکومت کا ایجنڈا objective ہے تو وہ نہ ان کے مفاد میں ہے نہ عوام کے مفاد میں ہے ایک نمبر دو ہم نے اس فیصلے کو بھی انڈوس کیا core committee نے کہ joint opposition کے طرف سے resolution move کیے جائیں ان ایوانوں میں جہاں ہماری اکثریت ہے یعنی کہ صوبہ سندھ میں خیبر پختون خواہ میں اور سینٹ پہ ان کو آپس میں مشاورت کے ساتھ ایک پینیما پیپرز پر اور corruption پر جو ہمارا موقف ہے وہ ہم ایک resolution کے شکل میں ان تینوں ایوانوں میں پیش کریں اور ان کو پاس کروائے اور تیسری چیز جو وہاں تیہ ہوئی تھی اور party نے اس کو انڈوس کیا ہے اور وہ ہے کہ جو joint opposition متفقہ طور پر ایک بل بنائے اپنے ٹیو آرز پر مبنی جیسے کہ احتزاز احسن صاحب نے اس دن پروپوس کیا تھا اور اس بل کو سینٹ میں انیشیئٹ کیا جائے سینٹ میں پیش کیا جائے سینٹ میں پاس کروائے جائے اور پھر جب وہ national assembly میں آئے تو وہاں بھی opposition government کو قائل کرے کہ وہ ایک bill جو احتساب کا act ہے اس میں ہماری آراز کو آگے لے کر چلے تاکہ اس مسئلے پر پیش رفت ہو سکے اور ہم آگے پڑھ سکے اور ایک اگلی چیز جو ہوئی وہ یہ تھی کہ ہمیں اطلاعات آنی شروع ہو گئی ہیں کہ راولپنڈی اور گرد و نوہ اور اسلام آباد کی امتظامیاں ہمارے آہ کل کی ریلی میں انہوں نے رکاوٹوں کا آغاز کر دیا ہے لوگوں کو حراسہ اور ہمارے ٹرانسپورٹ جو ہمارے آہ ساتھیوں نے از خود آہ بک کی ہوئی ہے ان کو حراسہ کر رہے ہیں ان کو دھنکیاں دے رہے ہیں اور ان کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے یہ جمہوری سوچ اور جمہوری روایات کے برقس ہے اگر ہم پر امن اپنا نکتردر پیش کر رہے ہیں تو اس کی قانون اخلاقیات اور جمہوری تقاضے اس کی اجازت دیتے ہیں اور اگر انتظامیاں ایسا کر رہی ہے تو وہ اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کر سکتی ہے اور ہمارے لیے بھی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے میری گزارشوں کی کہ وہ اس سے اشتناب کریں یہ بھی فیصلہ ہوا ہے آج کے اجاز کے بعد کہ بروز پیر یعنی کہ پندرہ اگست کو تریکن صاحب نے ایک ریفرنس جو آرٹیکل باسٹھ تریسٹھ پر مدنی ہے وہ تیار کر لیا ہے ہمارے جو آہ وقلاء ہیں حامد خان صاحب اور آہ اپنا نئی مخالی صاحب انہوں نے ہمیں آج اس پر اپنا نکتہ نظر پیش کیا وہ ریفرنس آج آخری مراحل میں ہے اور آج تیار ہو جائے گا اور پندرہ تاریخ کو بروز پیر سپیکر صاحب سے درخواست کی جائے گی ان سے ٹائم لیا جائے گا اور تحریک انصاف آرٹیکل باسٹھ تریسٹھ کا جو پرائیم تاریخ کو الیکشن کمیشن میں ہماری جو ہم نے ریفرنس ڈالا ہوا ہے ہم نے جو پرٹیشن ڈالی ہوئی ہے اس کی ڈیٹ ہے تو سترہ تاریخ کو تحریک انصاف الیکشن کمیشن بھی جائے گی اور جو ہماری پرٹیشن ماں فائل کی گئی ہے اس کو بھی پرسوک کرے گی تو آج کی بیٹنگ کا یہ خلاصہ تھا جو میں آپ کی شدت پر پیش کرنا چاہ رہا جی بلکل ہم اب دیکھیں وہ ہمیں ایک دکتہ دارہی ہے کہ راستے میں جو روٹ ہے اس میں کچھ پلیں ایسی ہیں جی جو ان کی ہائٹ کا ہمیں دکتہ دارہی ہے تو کچھ روٹ کا حصہ ایسا ہے کہ جس پہ کنٹینر بے سوار ہو کر آگے جانا شاید فیزکلی پوسیبل نہ ہو تو ہم وہاں آبیسلی نہیں جا سکتے لیکن جس روٹ پر کنٹینر آہ چل سکتا ہے وہ انشاءاللہ اس روٹ پر کنٹینر چلے گا اور اختتام پر اختتام پر جب اسلام آباد میں ایٹھ ایونیو میں فیصل ایونیو پر ہماری اس جو آہ ریلی ہے آہ اس کا اختتام ہوگا اس اختتام پر آہ عمران خان صاحب خطاب کریں گے لوگوں کو اعتماد بھی لیں گے آگے کا لوگوں کو اعتماد نظر پیش کریں گے عوام کو اعتماد میں لیں گے اور اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ ہم چودہ آگست کے قریب پہنچ چکے ہوں تو قوم سے مخاطب بھی ہوں گے اور آہ جو چودہ آگست کی سپیرٹ ہے اس کے بارے میں اور گیارہ آگست کا خاص طور پر گیارہ آگست کا بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ کا جو خطاب ہے جو انہوں نے کرپشن کو سامنے رکھتے ہوئے جو انہوں نے قوم سے خطاب اور اپنا نکتر ذر پیش کیا تھا اس پر اظہار خیال بھی کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمد قریشی اجلاس کے بعد اسلامباد میں میڈیا سے غفتو کر رہے تھے اور انہتا کے تیرہ تحریک کو راولپنڈی سے اسلامباد تک ریلی اپنے پروگرام کے مطابق ہوگی مزید کہا کہ نیشنل ایکشن پلین پر عمل ہوتا تو استان ہے کوئٹا نہ ہوتا نیو سٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہے مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے